کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات پنجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ بشارت کی سربراہی میں رسمی کمیٹی بھی بنا دی گئی سوائی وزیر اطلاعات پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانی نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نہ خاستہ جانی نقصان ہونے پر کون ذمہ دار جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کے مانچے کو کرے گا کون کنٹرول کلچ اتارنے سے متوقع بجلی کتاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت عملی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ رہیں گے تحریک انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی شیئرمین عمران خان سے تحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلاح الدین کو عمران خان سے اجازت لینے کا ٹاسک دینے پر غور ذرائع کا کہنا ہے تحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آسکی لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مخالفت کی سابق وزیرعالہ شہباز شریف نے بسند مرانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ فلائنگ ہر ایونٹ کی اجازت ہے دھاتی دور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کی خلاف ورزی کی شکایات موصول ہوتی ہے عربوں روپے کے فنڈز کہا کہا خرچ کیے بلدیا عزمہ نے سب بتا دیا تیرہ عرب روپے کے بجٹ میں نو عرب غیر ترقیاتی اور چار عرب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے روانسہ لیک عرب اکانوے کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تکمینہ لگایا گیا فنانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکٹری بلدیات کو عرصال کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیمیں میئر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود محکمہ بلدیات نے روک دی بلدیا عزمہ کا موقع پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے ذابطبیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بیجا بھرتیاں غیر قانونی اخراجات ہوئے وزیرعالہ سیکٹری ایٹ نے رپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئید پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا تجاوزات کا معاملہ شاہ لم مارکٹ کو انیس سو چونتیس کے سکیم پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تامیرات میں اسمار کر دی جائیں گی والڈ سٹی آثورٹی نے منظور شدہ پلان کی نشان دہی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لیں پرانے نقشے کی تفصیلات بھی تلب الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا ڈالر کی اونچی اڑان نے سونے کی قیمتیں بھی ساتھ میں آسمان پر پہنچا دیں ایک ہی دن میں سونے کی قیمت میں نو سو روپے فی طولہ کا اضافہ چوبیس قیرات سونے کی فی طولہ قیمت شیاس سٹھ ہزار دو سو پچاس روپے سے بڑھ کر ستہ سٹھ ہزار دو سو روپے فی طولہ ہو گئی قیمتوں میں اضافے نے باعث سرافہ مارکٹ کے تاجر برادری پر مایوسی چھا گئی الپی جی بہران شدت اختیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد الپی جی بھی نایاب منافع کورو نے موقع غنیمت جانا اور مسنوئی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں ہوش روائے اضافہ کر دیا کلو تک فروفت ہونے لگی الپی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھمکی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے توے دیکچیاں سلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے اتجاج حکومت کے خلاف نارے بازی رکشہ یونین کا الپی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمات درج کر آئیں گے مجید غوری پروڈکشن آرڈر کے اجرا کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعدوں زوابط میں ترمین سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر کارون راجہ بشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین میا اسلم اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم لیگ نون کے وارث کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے ماویا آزم رکن ہوں گے پیپی ایک سو اٹھٹ کی ٹکٹ کے لیے امیدواروں میں کھیچا تانی آپسی چپکلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگ امیدوار رانا خالد کو ناکامی کی وجہ کرا پارٹی رہنماوں کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موبائلز کیا الیکشن میں ناکامی کے سباب جاننے کیلئے قائم کمیٹی نے پارٹی کے عادت کو وجوہات سے آگاہ کر دیا پاکستان کو خوبصورت بنانے کے لیے پیوٹی پارٹ لگایا ہوا ہے دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گھرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہیں نیب بیوٹی پارلر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاستدانوں، حکمرانوں اور بیورکریٹس پر لگے سیا دھبوں کو ساف کیا جا رہا ہے سبائی وزیر اطلاعات کی پھر مقالفین کو للکار بولے بیوٹی پارلر باہر سے چہرے ساف کرتے ہیں نیب اندر سے ساف کر رہا ہے نیب کے بیوٹی سیلون میں ایمانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے فیاض الحسن چوہان کی الحمرہ میں گفتگو شہری بالٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھوئیں الڈی اور واسا پہلے مرحلے میں پائپ کے ذریعے گاڑیاں دھونے پر پابندی آئیت کریں پانی کا زیادہ روکنے سے متعلق ہائے کوٹ کا تحریری حکم نامہ جاری پنجاب حکومت پانی محفوظ بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کریں جسٹس علی اکبر قریشی سرویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے کے لیے پانی کا بیجا استعمال واسا نے شہریوں کی آگاہی کے لیے تشیری مہم سوری کر دی عدالتی اکامات کے مطابق بزریاں پائپ گاڑی دھونا منع ہے واسا کی سرویس ٹیشن مالکان کو ہدایت سرفیس اور ویسٹ وارٹریٹمنٹ پلانڈ منصوبہ ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وفت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ڈی ایم ڈی انجینرین واسا محمد تنویر سے ملاقات دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کی صدارت میں پنجاب وورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریٹ کا اجلاس پنجاب میں سرمایہ کاری اور سنتکاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر غور سرمایہ کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق ہوا ناکس کارکردگی طلبہ کی غیر حاضری اور بنیادی سہولتوں کی ادم فراہمی چو سٹھ سکول سربراہان کوشوکوز نوٹس جاری رائیوینڈ کے ساتھ موڈل ٹاؤن کے سولہ شالیمہ ٹاؤن کے چودہ اور سٹی کے بائی سکول چامل سکول سے غیر حاضر رہنے والے عملے کی شامت ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آثورٹی کا ٹھائی سکولوں کے نون ٹیچنگ سٹاف کے خلاف کاروائی کا حکم مجاب کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد بیالیس جد ساہیبان کے تبادلوں کا نوٹفکیشن جاری تبدیل ہونے والوں میں نو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ این سیشن ججز تین تیس سیول ججز شامل لاہور کے اٹھارہ سیول ججز کا دوسرے ازلا میں تبادلہ کیا گیا اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمندگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے عزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب تقریب میں نامزہ چیف جسٹس محمد سردار شمیم خان جسٹس مامون الرشید شیخ جسٹس تارک آباسی اور دیگر کی شرکت نامزہ چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا لیجنڈ اداکار علی اجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤن میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل احمد حامد رانہ اور شو بز سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شو بز میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا وہ جونئر کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل احمد کی میلیا سے گفتگو اداکارہ میرہ کا گھر جا کر اداکار علی جاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارڈ کا مفہوم پتا ہے تو جہاز میں بیٹھو لاہور سے کوئی جانے والے میہ بیوی کو سفری دستاویزات کے باوجود آف لوٹ کر دیا گیا مسافر ریاض احمد کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپی تھانا قلعہ گجر سنگھ کی حدود میں منشیات کا بازار گرم منشیات فروز سرعام موت بانٹنے لگے پولیس خاموش تماشائی بن گئی لاہور نیوز کے کیمرے نے دن دہار منشیات بیشتے ہوئے مناظر قید کر لیے بڑی گیاروی شریف کی مراسبت سے پیر سید محمد صلاح الدین قادری الگیلانی البغدادی کے مریدین کا جلوس قیادت صدر انجومن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرکہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے سولوے کانوکیشن کا انعقاد گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی خصوصی شرکت تیرہ سو ستائیس طلبہ میں ڈگرییاں تقسیم کی گئی گورنر پنجاب کہتے ہیں ہمارے ہر ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور انٹرنیشنل اوپن ہاکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کاغلکستان نے ڈیپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ الیون اور ازبکستان کی دوستانہ میچ کھلیں گے